بقریت کو قرآن کریم کی سخت بے حرمتی کی گئی اور اس کو معاذ اللہ آگ لگا دی گئی ساری دنیا میں مطلب اس پر احتجاج ہوئے وہ جاری ہے غالباً اب بھی مطلب ہے کہ لوگ اپنے اپنے جذوات کا اظہار کر رہے ہیں یہ بڑا شرمناک دردناک کربناک اور غمناک واقعہ ہوا دارہ مسلمان کا دل تو جلے گا کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے ہمارا ایک ایک حرف پر اس قرآن پر ایمان ہے قرآن کریم کی ایک حرف کا بھی انکار کرنا اور ایمان نہ رکھنا یہ کفر ہے تو یہ پورے پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے ہماری مقدس کتاب ہے تو اس پر دارہ کے مسلمانوں کو جتنا صدمہ ہو وہ کم ہے تو ہم نے مطلب اپنے کچھ عرصے پہلے بھی ایک شرارتی خاکے کے تعلق سے ہم نے فیضان جمال مصطفی مساجد کی تعمیر کا اعلان کیا تھا اور بنی بھی کافی بنی ہے الحمدللہ تو اس بار یہ ذہن بنایا کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد دنیا بھر میں بنام فیضان قرآن پانچ سو چالیس مسجدیں بنائے گی یہ قرآن کریم میں پانچ سو چالیس رکوع ہیں یہ بنائے گی عاشقان قرآن کے تعاون سے تو عاشقان قرآن اب میدان میں آئے اور پیغامات بھیجیں کہ ہم بنائیں گے ہم قرآن کریم کے چانے والے ہیں ہم قرآن کریم کے عاشق ہیں ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ دنیا بھر میں مسجدیں بنائیں گے بھی اور ان کو آباد بھی کریں گے انشاءاللہ فیضان قرآن انشاءاللہ مчانہاللہ موسیقا کہ میں نے needed آئے کرنے ہمیں دلتہ موسیقی